فل سورس آف پروٹین ہے اگر آپ کے برڈس بریڈ نہیں کر رہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ کارامہ دیں اور اگر آپ کے برڈس کمزور ہیں تو بھی آپ اپنے برڈس کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈس کافی زیادہ ہیلتی ایکٹیف ہو جائیں گے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو کوبیپیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں آج کی ویڈیو فنچ لورز کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے ایک بہت زبردست قسم کی فیڈ بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ لوگ کو فنچز کی ہیلتھ کے حوالے سے میل وارنز تیار کرنے کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کیا کیا مٹیریل اس میں ہمیں چاہیے یہ کس طرح سے ریڈی ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور برڈز کو کس طرح سے دینے مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ لوگ کو بیسیکلی برڈز فیلڈ میں ہم دو طرح کے میل وارنز دو طرح کے لارواز تیار کرتے ہیں ایک بیٹل لارواز ہوتے ہیں اور ایک ہاؤس فلائے کا لارواز ہوتا ہے بلیک سولچر فرائے کا لارواز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن بلیک سولچر فرائے پاکستان میں اتنی زیادہ کومن نہیں ہے جس ویسے وہ ہم اتنی زی نہیں بنا سکتے لیکن اس سے پہلے میں نے ہاؤس فلائے کا لارواز بنایا تھا اور اس کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اس میں دو پروبلمز ہیں ایک تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وائٹ لارواز جو ہے اس میں بہت زیادہ بیکٹیریہ ہوتا ہے جس ویسے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں سیکنڈ اس کو بنانے کے جو طریقے کار ہے اس میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے جس جگہ پر ہم اس کو بنانے کے لئے رکھتے ہیں پروسیزر چل رہا تھا اس دوران بہت زیادہ سمیل آتی ہے اس جگہ سے تو آج کا جو طریقے کار ہے میں اس طرح کا طریقے کار آپ لوگو بتانے والا ہوں اور اس طرح کے ہم لارواز بنائیں جا رہے ہیں جس میں کسی قسم کوئی بھی بدبو نہیں ہے اور بلکل فری آف کوسٹ ہے جو بنانا اس کے لئے کیا مٹیریل چاہیے وہی مٹیریل آپ کے برڈز شیڈ سے آپ کو بہت ہی بہت آسانی مل سکتا ہے اور کسی طرح کوئی سمیل نہیں ہے کوئی بیکٹیریہ نہیں ہے بہت آسانی سے آپ اپنے برڈز کیلئے بنا سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو کھلا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نی ہوئے یا ابھی تک آپ نے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو میرے آنے وال تمام نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کریے گا اور ویڈیو کو لاسٹ میں ویڈیو کا فیڈبیک مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کیسی لگی تو چلیے سب سے پہلے چل کے میں آپ لوگ کو میل وارنز بیٹل کے لارواز دکھاتا ہوں وہ دکھتے ہیں کس طرح سے ہیں اور پھر پورا پرسیجر بتاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی شورٹ ٹائم میں اور ہر طرح کے بٹس کو ہم دے سکتے ہیں کون کون سے بٹس کو کیسے دینا ہے پورا ڈیٹیل سے تفصیل سے بتاتا ہوں جی دوستو تو یہ ہیں وہ لارواز جن کا میں ذکر کر رہا تھا بیٹل وارنز ہے میل وارنز جن کو کہا جاتا ہے بنانا انتہائی اصان ہے ان کے بنانے کا پروسیگر جو بہت سمیل نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جو ہوس فلائی کے لارواز ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے بہت زیادہ سمیل جائے سمیل ہوتی ہے جیسے جگہ پر ہم ان کو بنانے کے لئے رکھتے ہیں وانا بہت زیادہ سمیل آتی ہے مگر جی لارواز ہے اس کے ہوا میں بالکل نہیں ہوتی اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ کسی بھی طرح کے بٹس کو دے سکتے ہیں یہ میں نے بہت زیادہ جو ایک کلیکٹ کی ہیں اور بہت ایزی ہے یہ بنانا آپ لوگوں کو پورا طریقہ بتاتا ہوں فل سورس آف پروٹین ہے اگر آپ کے برڈز بریڈ نہیں کر رہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ کارامت ہے اور اگر آپ کے برڈز کمزور ہیں تو بھی آپ اپنے برڈز کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کافی زیادہ ہیلتی ایکٹیف ہو جائیں گے چلیے سب سے پہلے آپ کو پورا طریقہ کار بتاتا ہوں کس طرح یہ بنائی جاتے ہیں بنا کر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد کون کون سے برڈز کو کس طرح سے دینا ہے یہ بھی پورا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا سیکنڈ ایک چیز اور میں بتاؤں گا جو بہت ہی کم لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم ان کو سٹور کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی یہ اتنے سارے میں نے بنائی ہیں تو یہ تو چلیں ایک باری میں برڈز کھا لیں گے لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں جن کو بیٹل کہا جاتا ہے ان کی تصویر آپ لوگا یہاں سائیڈ پر نظر آ رہی ہوگی تو یہ ایک ٹائم میں دو ہزار تک کے انڈے دیتی ہیں تو دو ہزار انڈوں میں سے جب بچے نکلیں گے تو آپ خود سوچیں یہ کتنی زیادہ کونٹیوٹی ہوگی تو ان کو سٹور کس طرح سے کیا جاتا ہے تاکہ ہم نیکس ٹائم ان کو بار بار جوز کر سکیں یہ طریق بھی آپ لوگو بتاؤں گا میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت سے لوگ ڈڑتے ہیں کہ کارتے ہیں تو یہ کارتے بھی نہیں ہیں میں ہاتھ بھی مار رہا ہوں تو اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے تو یہ میں ابھی اپنی فنچ کولونی میں اسی رکھ دیتا ہوں برطن تاکہ فنچ اور ڈوس وغیرہ کھا لیں چل کے آپ لوگو میں طریقہ بتاتا ہوں ایک بار دوبارہ سا میں بنانا شروع کرتا ہوں پروسیزر دکھاتا ہوں پورا آپ لوگو کو اور پھر پھر آ کر آپ لوگو میں بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے ان کو یوز کرانا ہے آپ نے کون کون سے برٹس کو ہم یوز کرا سکتے ہیں جی دوستہ تو یہ جو کیڑے آپ لوگو نظر آ رہے ہیں ابھی اس پیالے میں یہ بیسکلی بیٹلز ہیں اور انہی کے لاروہ ہم نے بنانے ان کے بچے بنانے جو ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے میں دکھائے ہیں وہ بچے جو ہیں انہی کے تھے کس طرح سے بنائی جاتے ہیں پورا طریقہ کار بتاؤں گا یہ آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں یہ آپ کے برڈ شیڈ میں آپ کو بہت ہی بہت آسانی مل سکتے ہیں کیونکہ برڈ شیڈ میں کسی بھی جگہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں بہت ایزیلی ان کے بچے ہیں وہ ہیں فل سورس آف پروٹین تو ہم اپنے برڈ کی جو اتنی بھی ضروریات ہیں مینرلز اور ویٹمینز کی وہ ان کے لاروہ سے یعنی کہ ان کے بچے جو چھوٹے کھیڑے ہوتے ہیں ان سے پوری کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ نے برڈ کی فیڈے ہیں بہت زبردست طریقے سے یہ تین میں نے جمع کی ہیں آپ نے برڈ ش اور اس کے انڈوں سے جو بچے نگلتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے فائنل پروڈیکٹ ہمارے استعمال کی تو اس کو بناتے کس طرح سے آپ لوگ پورا طریقے کار بتاتا ہوں یہ تین میں نے پکڑ لیئے ساتھ ساتھ جو بھی طریقے کار ہے بہت ہی سستہ آلموسٹ فری ہے صرف اور صرف ایک چیز جو ہے اس میں پیسوں کی استعمال ہوگی باقی ہر چیز فری آف کوسٹ ہے تو ایک طریقے سے فری فوڈ بھی ہے ہمارے برڈ کے لیے جی دوستو تو یہ جو ہمارے ایک فنچ کولونی کے فلور پ کنگنی پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ویسٹ نہیں ہے میں جس طرح پہلے آپ لوگ کو کافی ساری ویڈیوز میں ایک بات بتاتا رہا ہوں کہ برڈ شیڈ میں کوئی بھی چیز فالتی نہیں ہوتی ویسٹ نہیں ہوتی تو ہم اسی استعمال جو کنگنی کا چھلکا بیکار ہو جاتا ہے پرانا چھلکا ہوتا ہے اسی کی مدد سے میل وارن یہ بیٹل وارن بنانے والے ہیں پہلے جو میں نے آپ لوگ دکھائی ہیں وہ پیرنٹس تھے بیسکلی ہمیں ان کے بچے چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے بچے حاص حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کا محول دینا پڑتا ہے جس میں یہ بریڈ کر سکیں میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار انڈے ایک ٹائم میں ایک فیمل دیتی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنا ایزی ان کو بنانا بس تھوڑا سا انوائرمنٹ تھوڑا سا محول ہمیں ان کو اس طرح سے دینا پڑتا ہے تو یہ جو چھلکا ہے کنگنی کا فنچ کے فلور پر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے یہ آپ کسی بیٹ کے فلور سے اٹھا سکتے ہیں یہ ہر سی بات ہے جیسے کہ بجری ہو گئے لو بڑ وغیرہ کسی بھی فلور سے اٹھا سکتے ہیں یہ تو یہ چیز میں استعمال کرنے والا ہوں کیسے اس کو میں اٹھا کر ایک بالٹی میں ڈالنے والا ہوں اور پھر اس بالٹی میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگا پورا پرسیدر بتاؤں گا کس طرح سے بہت ہی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں ان کو جی دوستو یہ جو بالٹی آپ لوگا نظر آ رہی ہے اس کے اندر میں نے کنگنی کا چھلکا اٹھا کر ڈال دیا ہے اپنی فنچ کول اور یہ بیسیکلی ہوگی نرسری ہمارے بیٹلز کی بریڈنگ کے لیے بیٹلز سے بچے حاصل کرنے کے لیے یہاں پر تین سے چار جو ہیں یہ بیٹلز میں نے پکڑے ہوئے اور ان کو میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کے اندر یہ بریڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بنے گی ہمارے بیٹل وارنس کی یہ میل وارنس کی نرسری یہ نیشے چلے جائیں گے ابھی اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی نمی برکرار رکھنی ہے اور ان کی خوراک کا بھی بندوبست کرنا ہے زہر سی بات ہے خوراک میں کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگ بتاؤں گا جو خرچہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ تھوڑا سا خرچہ جو ہوتا ہے وہ ان کی خوراک کا ہوتا ہے جس پر ان کے بچے پلیں گے اور وہ زیادہ ہلدی ہو جائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے بیٹلز سے ان کو میں نے اس بالٹی میں ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی کا سپریے کروں گا یا پانی کا چھڑکاؤ کروں گا تاکہ تھوڑی سی نمی بن جائے اس کے اندر نمی بننے کے بعد ہم نے دو سے تین دن ان ان کے انڈے جو ہے اس بالٹی کے اندر آ جائیں گے اور جب انڈے آ جائیں تو پھر ہم نے وہ خوراک اس کے اندر ڈال دی ہے تاکہ بچوں کی گروہ چلتی ہو سکے اور زیادہ زیادہ لارواز ہم اکٹھے کر سکیں تو ابھی سب سے پہلے میں اس میں پانی کا سپریے کرتا ہوں تو دوستو پانی کا سپریے یعنی چھڑکاؤ ہلکا ہلکا کرنا ہے بہت زیادہ گیلا اس کو نہیں کرنا اور اتنا سپریے یا چھڑکاؤ کرنا ہے آپ نے پانی کا کہ یہ تھوڑا سے نیمی اس کے اندر آ مجھے تھوڑا سا آپ کو گیلا گیلا محسوس ہو تقریباً دو دن کے بعد میں دوبارہ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ دو دن کے بعد انڈے تو اس میں آ جائیں گے انڈے تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے ان کے عام آنکھ سے لیکن جو ان کے بچے ہوں گے وہ میں آپ لوگا کو ضرور دکھاؤں گا تو یہاں پر میں اس کے اوپر سپریے کر کے یا پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو رکھ دوں گا سائیڈ پر اچھا رکھنا کسی جگہ پر ہے شیڈی ایر بن رہے تو پانی بہت ہو گیا اس میں اس سے زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا اس کے زیادہ نیمی بن گئی ہے اور اس کو ہی میں اسی جگہ پر رہوں گا جہاں شیڈ ہو اور کوئی دوسرے پرندے وغیرہ نہ آ سکتے ہوں تو اس طرح کی چھوالی جگہ میں رکھنا ہے اس کو تقریباً دو دن کے بعد میں اس کو دیکھوں گا تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کروں گا اور پھر مجھے پورا شکین ہے کہ چار سے پانچ دن میں اس کے اندر جو لاروہ ہیں یا جو وارم میں بیٹل ہیں وہ جو ہے بلکل ری ہو جائیں گے اور ہم اپنے پرندے کو ڈالیں گے پھر جی دوستو دو دن پہلے ہم نے جو اپنے بیٹلز رکھے تھے اس کے اندر اور ابھی کچھ کچھ لاروہ مجھے اس میں نظر آ رہے ہیں بہت ہی باریک باریک سے ہم نے کیا کرنا ہے دو دن کے بعد اس میں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے تاں کہ جو بچے پرڈیوس ہو رہے ہیں انڈو سے فریش بچے جو ہیچ ہوئے ان کو خوراک ملے اور وہ جلتی گروت کریں تو اس کے لیے ہم گرین فوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ آلو جی ہاں اس کے ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ تھوڑا جو خرچہ ہے یہ چیز آپ کو گھر میں مل سکتی ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ آلو ہم نے اس کے اندر دبا دینے تاں کہ جو بچے ہیں وہ اس کو جلتی ہلتی کھا کر گروت کر سکیں اچھے سے بڑے ہو سکیں تو تقریباً چار سے پانچ دن میں اس کا اور انتظار کروں گا پانچ دن کے بعد آپ کے پاس ایسے لاروہز پرڈیوس ہو جائیں گے جو ویڈیو کے سٹارٹیں میں نے آپ لوگ د دکھاؤں گا کتنے زیادہ لاروہز کے اندر پرڈیوس ہوں گے اور یہ آلو کو بلکل بہت شوق سکھاتے ہیں اور یہ ان کی ایک اچھی خوراک ہے یعنی کہ ہمیں فنسز کو لاروہ کھلانے سے پہلے لاروہ کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانا ضروری ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں چار سے پانچ دن کے بعد اس بالٹی کیا کنڈیشن ہے جی دوستہ تو آج ہم فینلی اپنے لاروہز چیک کرنے جا رہے ہیں کہ لاروہز کی کیا کنڈیشن ہے بنے بھی ہیں یہ نہیں بیٹل تو کافی زیادہ نظر آرہے ہیں میں تو دو سے تین بیٹل سے اس کے اندر ڈالے تھے تو یہاں پر یہاں مجھے کافی زیادہ نظر آرہے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے کیا چیک کرنے کے لاروہز بنے یہ نہیں تو یہاں پر لاروہز تو بن چکے ہیں بلکل یہاں پر کافی زیادہ لاروہز مجھے نظر آرہے ہیں اس کے اندر ان کو اسٹریکٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ لوگ کو کس طرح سے ہم الگ کر سکتے ہیں یہ طریقے کا ایک کافی زیادہ مشکل ہے ان کو الگ کر یہ بالٹی بھری ہوئی ہے لارواز کی میں کسی چیز میں آپ لوگ کو ڈال کے بتاتا ہوں اور میرے پاس جو طریقے کار ہے جس طرح سے میں نکالتا ہوں وہ ایک تھوڑا مشکل طریقہ ہے پاہم کافی زیادہ لگتا ہے لیکن اس میں لارواز جو ہے کافی اچھے سے الگ ہو جاتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ لوگ کو کافی پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میرے پاس ایک پلیٹ میں کافی زیادہ لارواز تھے وہ کس طرح سے میں الگ کیا تھے وہ طریقہ میں آپ لوگ شیئر کرنے والا ہوں اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میرے پاس یہ لارواز کا یہ رہ اور یہ لارواز بالکل بن چکے ہیں تو ان کو الگ اس طرح سے کرنا یہ طریقہ جو ہے نا کہ میرے پاس تھوڑا سا مشکل ہے اس طرح سے کئی بھی چیز لے کر اس میں میں اس کو جھاڑوں گا اور ایک ایک لارواز کو میں الگ کروں گا یہ ہے تو ایک ایک لارواز بھی الگ کر سکتے ہیں یہ ہے کبھی ان کا اگر موڑ ہوتا ہے تو یہ خود ہی اس طرح سے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں اس میں سے تو یہ والا طریقہ کار ہے ایک مشکل ہے اگر آپ لوگ کے بس کوئی آسان طریقہ یا شاڑ طریقہ ان کو الگ کرنے کا تو میرے کو ضرور بتائیے کہ ابھی جو میں طریقہ استعمال کرتا ہوں وہ طریقہ میں آپ لوگ دکھاتا ہوں کہ میں یہ لارواز کچھرے میں سے کس طرح سے الگ کرتا ہوں یہ ان کی نرسری ہم نے بنائی تھی جس میں کہ لارواز کافی زیادہ ان کو سٹور کرنے کا طریقہ کار ہے مرنے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے ان کے اندر وہی پروٹینز باقی رہتے ہیں اور مرے ہوئی بھی ہم اپنے پرندوں کو کھلا سکتے ہیں تو زندہ تو ہم یہ ان کو سٹور کرنے سکتے کیوں کہ اگر ہم زندہ سٹور کریں گے تو یہ بڑے ہوں گے اور بیٹلز بن کے یہ اڑ جائیں گے تو اسی سٹیج میں ہم نے ان کو مار دینا ہوتا ہے اور مار کے پھر سٹور کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے پرندوں کو یہ مسلسل کھلاتے رہیں تو سب سے پہلے ان سب کو میں الگ کرنے والا ہوں تو کتنے زیادہ میل وارمز ہمارے پاس تیار ہوئے یہاں میں آپ لوگ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں اتنا ہے جو چھجہ میں نے بھرا تھا میل وارمز کا تو ان میں سے سارے نکلنے والے ہیں اور یہ کافی زیادہ تعداد میں بہرحال ان کو سٹریک کرنے کا طریقہ کار جائے مجھے پا کرمائے میں سٹریک کرتا ہوں کافی زیادہ ٹائم مجھے لگ جاتا ہے ان کو اسٹریک کرنے میں اور یہ ایک ایک کر کے میں الگ کرتا ہوں اس میں سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آگیا ہے ہمارے پاس یہ اس ایک تو اچ diferença کو لگ کرتا ہوں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو الگ کرنے میں اگر آپ لوگ کے پاس کوئیショート شعور سا طریقہ ٹریک پا یہ سپریٹ کرا کا ہمارے پاس کے سوohnおお سوال отправوں گزم باکس میں ضرور بتائیں ابھی میں چلتا ہوں آپ لوگ کو ایک طریقہ یہ بتانا ہے کہ ان کو سٹور کیس طرح سے کیا جاتا ہے کس طرح سے ہم ان کو لمبے ٹائم تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے بٹس کو جو ہے ہر سیزن میں کھلا سکتے ہیں جی دوستو تو کیڑے بنانے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم ان کو بنا کس طرح سے سکتے ہیں اور کتنے دن میں بن جاتے ہیں یہ ٹوٹل سات دن لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم اگر آپ انتظار کریں گے تو یہ بیٹلز کی شکل میں تیار ہو جائیں گے اور اڑ کے خائب انہوں شروع ہو جائیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا جس بالٹی میں بننے کے لیے رکھے تھے اس میں کافی زیادہ جو ہے بیٹلز میں ہمیں نظر آر تھے تو کیا ہوا کہ جو کیڑے جلتی تیار ہوتے گئے وہ بیٹلز بن گئے یہ ٹوٹل سات دن کا پرسیزور ہوتا ہے سات دن میں ہمارے لاروہ جو ہیں وہ ٹیار جاتے ہیں اس کے بعد پانچ میں آپ کی بالٹی بالکل خالی ہے جس برطن میں آپ نے بننے کے لیے رکھتے ہیں وہ خالی ہو جائے گا اگر آپ ٹوٹل دس سے بارہ دن تک بیٹھ کرتے ہیں تو تو کوشش کریں سات دن میں آپ اپنے لاروہ جو ہیں وہ کر لیں اپنے پاس الگ کر لیں اور پھر ان کو اپنے بٹس کو کھلا دیں یہ تو فریش جو را ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں وہ کھلا دیں اور اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ لاروہ سے ہیں تو ابھی ان کو میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ سٹور کس طرح سے کیا جاتا ہے ان کو ہم سکائیں گے خوشک کریں گے خوشک کیسے کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے برطن میں سٹریکٹ کر لینے اور ان کو دھوپ میں رکھ دینے تقریبا دو سے تین گھنٹے جب یہ دھوپ میں رہیں گے تو یہ خود بخود مر جائیں گے اور خوشک ہو جائیں گے اور میکسیمم چھ گھنٹے دکھ آپ ان کو دھوپ میں رکھیں بلکل یہ کڑک ہو جائیں گے بلکل خوشک ہو جائیں گے اور جب یہ خوشک ہو جائیں تو آپ کسی بھی شاپر وغیرہ میں ڈال گے کسی برطن میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے بڑس کو سردیوں کے سیزن میں یا کچھ ٹائم کے بعد اپنے بڑس کو ڈال سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس سورج بھی چلا گیا کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور اگر میں اس کو خوش کرنے چلوں گا تو ویڈیو بھی کافی زیادہ میں نے آپ لوگو تریقہ کار بتایا ہے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ لوگو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ ان کو خوش کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگو یہ بنانے کا تریقہ کار بتایا ہے یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہ ڈال کاؤن کاؤن سے پرند کر سکتے ہیں تو یہ ہم اپنی فنچس کو اپنے جاوہ کو اس کے بعد بجریست ہوتے لوگ بڑڈ ہو گئے کاکٹیل ہو گئے مرگیاں وغیرہ دراؤن برڈ تو تمام طرح ہے کہ تیتر بٹیر ان سب چیزوں کو ہم ڈال سکتے ہیں اور تقریباً آٹھ سے دس دانیں یعنی کہ آٹھ سے دس جو کیڑے ہیں یہ تقریباً اتنی تعداد میں یعنی کہ یہ کیڑے جو ہیں یہ ہم لوگ ایک بٹ کے لیے انف ہیں اور اتنا ہی ڈالیں جتنا وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں کھا سکیں چھوٹے برڈوں بڑے برڈوں کسی برطن میں آپ ان کو ڈال کر دے سکتے ہیں اور اتنا ڈالیں کہ وہ ایک دن میں تھوڑے ٹیم میں یہ کھا کر ختم کر لیں اور تقریباً ہفتے میں ایک بار آپ ان کو سردیوں میں اور گرمیوں میں مہینے میں دو بار ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہیں بلکل ہیلتی اور ایکٹیف رہیں گے جو بریڈر بارڈ ہیں جن کے بچے نکلے ان کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی اور بچے گروہ بھی بہت اچھا سے کریں گے تو یہ تھی آج کے ہماری بیٹلز کے حوال سے ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود دل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا جس سے آپ کو میرے آنے وال تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بروقت ملتے رہیں گے اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میرے انسٹاگرام کا یوزر نیم آ رہا ہوگا یہاں بھی آپ مجھ کو فالو کر کے مجھ سے ڈی ایم میں ربطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ ان کو خوش کر کے سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی نیو ویلوگ کسی نیو ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ